اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے میرا ٹیچنگ کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ میں چیزوں کو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں سمپل سے سمپل کرنے کی اس کے ساتھ میں چیزوں کو میکسیمم جوانا روائز کرتا ہوں تاکہ دیورنگ لیکچر جو ہے سٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ جائے تو آج کی میری کوشش جو ہے اس ٹاپک پہ بھی یہی ہوگی کہ I am going to simple the things in order کہ آپ کو وہ چیزیں جو سمجھ میں آئے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ٹرگنامنٹک ریشوز اور اس کے بعد ٹرگنامنٹک ریشوز ویلیوز ویٹھ اینگلز 30 ڈگری 45 ڈگری and 60 ڈگری تو ٹرگنامنٹک ریشوز جو ہے سب سے پہلے ہم یہ ٹرگنامنٹک ریشوز جو ہے وہ سیکھیں گے کہ وہ ٹرگنامنٹک ریشوز ہے کتنے اور ان کو میمورائز جو ہے وہ شارٹ ٹرگ کی مدد سے کس طرح سے ان کو میمورائز کیا جائے اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے نا ہم ٹرگنامنٹک ریشوز کی جو ویلیوز ہے ویٹھ اینگل 30 ڈگری 45 ڈگری اور 60 ڈگری یہ بھی کور کریں گے تو ٹرگنامنٹک ریشوز جو ہے وہ بیسیکلی ٹوٹل چھے ہے ان میں سے تین جو ہے وہ بیسک یا فنڈامینٹل ہے اور تین جو ہے ان کے ریسی پروکل ہے تو بیسک یا فنڈامینٹل جو ٹرگنامنٹک ریشوز ہے ان کو میمورائز کرنے کے لیے آپ کو رٹہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے آپ کو جو میں نے یہ ایک سینٹنس لکھا ہے بورڈ پہ یہ سینٹنس آپ میمورائز کریں تو آپ کے تین جو بیسک یا فنڈامینٹل ٹرگنامنٹک ریشوز جو ہے وہ سینٹنس میں سے کور ہو جائیں گے اور ریسی پروکل تو آسان ہے یعنی کہ جو ہمارے فنڈامینٹل ہوں گے ان کو ہم ریسی پروکل کریں گے تو تین جو ہے مور جو ٹرگنامنٹک ریشوز ہے وہ ہمیں مل جائیں گے تو ان ریشوز کو میمورائز کرنے کے لیے یہ سینٹنس جو آپ ذہن میں رکھیں سینٹنس ہے سم پیپل ہیو کرلی براؤن ہیر ٹل پینٹیڈ بلیک اس سینٹنس میں نائن ورڈس ہے اور ان نائن ورڈس میں سے تو پہلا جو ٹرگنامنٹک ریشو ہے سم ورڈ جو ایس سے شروع ہوتا ہے تو پہلا جو ٹرگنامنٹک ریشو جو ہے اس کا نیم ہے سین اور اس کو شارٹ میں لکھا جائے گا سین سین اور یہ ٹرگنامنٹک ریشوز جو ہے ہمیشہ کسی اینگل پہ لیے جاتے ہیں فرض کریں اگر میں یہاں پر اینگل لے رہا ہوں that is theta تو سین theta is equal to people جو ہے وہ پی سے شروع ہوتا ہے تو پرپنڈیکیلر جو ورڈ ہے وہ بھی پی سے شروع ہوتا ہے upon have جو ہے اٹ سے شروع ہوتا ہے تو ہیپاڈی نیوز جو ہے وہ بھی اٹ سے شروع ہوتا ہے تو اس حساب سے جو پہلا ٹرگنامنٹک ریشو ہے that is سین اور سین جو ہے وہ کس کے برابر ہے سین جو ہے وہ برابر ہے پرپنڈیکیلر اپان ہیپاڈی نیوز اس کے بعد دوسرا جو ٹرگنامنٹک ریشو ہے وہ سین سے شروع ہوگا اور اس کا جو نیم ہے مکمل جو نیم ہے that is cosine اور اس کو شارٹ میں کہا جائے گا کاس اور یہ ٹرگنامنٹک ریشوز ہمیشہ ہم کسی اینگل پہ لیتے ہیں اور اینگل جو ہے that is theta تو کاس theta is equal to براؤن جو ہے بی سے ورڈ شروع ہوتا ہے تو بیس جو ہے وہ بھی بی سے شروع ہوتا ہے upon hair جو ایٹ سے شروع ہوتا ہے تو ہیپاڈی نیوز جو ہے وہ ایٹ سے شروع ہوتا ہے تو اس حساب سے curly brown hair curly کی سی سے آگیا کاس brown کے بی سے آگیا base اور hair کے ایٹ سے آگیا ہیپاڈی نیوز یعنی کہ کاس theta جو ہے that is equal to base اپان ہیپاڈی نیوز اس کے بعد تیسرا جو fundamental یا basic جو trigonometric ratio ہے that is tangent اور اس کو shard میں ہم لکھیں گے 10 10 اور یہ ہمیشہ trigonometric ratio ہم کسی angle پہ لیں گے angle جو ہے that is theta تو 10 theta کس کے برابر ہوگا till کے T سے آگیا tangent یا 10 pented کے پی سے کیا ہوگا pented کے پی سے perpendicular upon black کے بی سے کیا ہوگا black کے بی سے بیس تو اس حساب سے جو basic یا fundamental trigonometric ratios جو ہے وہ تین ہو گئے sign that is equal to perpendicular upon ہیپاڈی نیوز some people have جو ہے اس میں آگیا sign اس کے بعد curly brown hair curly کے C سے آگیا کاس brown کے بی سے بیس اور hair کے اٹ سے ہیپاڈی نیوز till painted black اس میں آگیا tangent یعنی کہ 10 that is equal to perpendicular upon بیس اس کے بعد remaining جو تین ہے وہ ان کے reciprocal ہے تو sign جو ہے اس کا reciprocal جو ہے اس کو کہا جاتا ہے cosecant chart میں ہم اسے پڑھیں گے cosec اور cosec theta کس کے برابر ہوگا sign ہے perpendicular upon ہیپاڈی نیوز تو یہ کیا ہوگا it would be equal to ہیپاڈی نیوز پان perpendicular اس کے بعد 5th نمبر جو ہے that is reciprocal of یعنی کہ caste اس کے reciprocal ہے اس کا name is secant اور chart میں ہم اس کو لکھیں گے sec تو sec theta کس کے برابر ہوگا caste برابر ہے base upon ہیپاڈی نیوز تو یہ ہو جائے گا ہیپاڈی نمبر that is reciprocal of tangent اس کو مقمل آپ کہو گے cotangent اور shard میں آپ لکھو گے card تو card theta کس کے برابر ہوگا card theta جو ہے وہ برابر ہوگا 10 ہے perpendicular upon base تو یہ ہو جائے گا base upon perpendicular تو اس حساب سے ہمارے 6 trigonimetic ratios جو ہے وہ ہم نے cover کئے 3 ہمارے fundamental یا basic trigonimetic ratios جو ہے وہ sentence میں آئے اور 3 جو اس کے reciprocal ہوئے sign sign کا reciprocal کو سیک اس کے بعد 10 10 کا reciprocal cut یا اس کو مقمل کہا جائے گا cotangent اب ان میں یہ جو sides use ہیں base perpendicular hep party news ان کو check کرتے ہیں کہ base کون سا ہے perpendicular کون سا سائیڈ ہے اور hep party news کون سا سائیڈ ہے فرض کریں ہمارے پاس ایک right angle triangle triangle basically ہمارا وہ ہے جس میں ایک angle جو ہے وہ right ہوگی یعنی 90 degree کی اور right angle کو کچھ اس طرح سے represent کیا جائے گا اور یہ right angle triangle ہے that is angle جو ہے میں لے رہا ہوں theta اور b angle جو ہے میں لے رہا ہوں phi اب یہ right angle triangle ہے اس میں check کرتے ہیں جو تین وں جو sides ہیں ان کے names وہ کیا ہے a angle ہے تو سامنے والا side کیا ہوگا sides کو آپ abc کے small letters سے represent کروگے اور angles چھو ان کو abc کے capital letters چھو ان سے represent کیا جاتا ہے a angle تو سامنے والا side a side kaw b angle b سامنے والا b side c angle to سامنے والا c side kaw a b side kaw اب یہ جو تین sides ہے right triangle کے ان specific names ہے اور specific names ہے وہ کون سے ہے i am going to describe 90 کی angle ہے اس کا سامنے والا side ہے یعنی کہ c side کہیں ab side c side یا ab side جو ہے اس کو کہا جاتا ہے party news ہے party news اور angle کوئی بھی آپ لو چاہے theta لو چاہے phi لو فرض کریں ہم angle theta لے رہے ہیں تو angle یہ theta ہے اس کا opposite side یا سامنے والا side ہے that is what that is perpendicular اور remaining جو side ہے this one اس کو کہا جائے گا base یعنی کہ right triangle اس میں 3 sides ہے 90 کی angle ہے اس کا opposite side ہے that is party news اور given angle ہے اس کا opposite side that is perpendicular اور remaining side وہ ہے base تو اس حساب سے base اور perpendicular جو ہے ان کی position depend کرتی ہے given angle پہ سے آپ دو ان کی ناپ برابر ہے تو مخالفین جو پاس ہوں گے برابر 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 ہوگی تو فرض کریں اس کو میں لیا 1 centimeter لیں یا 1 meter whatever unit آپ کوئی بھی لیں اس کی ناپ 1 ہے تو اس کی بھی ناپ 1 ہوگی اب remaining جو یہ c side ہے اس کی ناپ آپ معلوم کروگے by using پیثاغور surum اور پیثاغور surum کیا ہے hepadenus square جو ہے وہ کس کے برابر ہے base square plus perpendicular square یہ جو پیثاغور surum ہے اس کے بنیاد پہ آپ کسی right triangle میں دو sides کی اگر آپ کو ناپ given ہے تو تیسرے side کی ناپ آپ معلوم کر سکتے ہو تو اس حساب سے c یعنی آپ کے hipade news جو ہے اس کی value آئے گی یعنی base کی value 1 رکھوگے اور perpendicular value 1 رکھوگے اس کو simplify کروگے تو یہ آئے square root 2 تو اس حساب سے یہ جو triangle ہے اس میں 3 sides جو ہم نے known کر لی ہے اب trigonometric ratios جو ہے ان کی value آپ easily find کر سکتے ہو by this triangle تو values جو ہم check کرتے ہیں sine 45 degree کی value کیا ہوگی 45 degree آپ نیچے والی یہ low یا اوپر والی بات اے کیے sine 45 گیا ہوگی پرپینڈی کھول اپن ہپا ڈی نیوز یعنی ون اپن سکوائر ڈو کاس 45 degree بیس اپن ہپا ڈی نیوز یعنی ون اپن سکوائر ڈو 10 45 degree پرپینڈی کھول اپن بیس یعنی ون اپن ون یعنی ون اس کے بعد کو بیس یعنی سکوائر ڈو اپن ون یعنی سکوائر ڈو آ کار 45 degree تو کار 10 کی ریس پروکل یعنی بیس اپن پرپینڈی کھول یعنی ون اپن ون کس کے برابر ہوگی ون کی تو 45 جو ہے 45 degree جو ہے اس کے ساتھ آپ trigonim ڈی ریشوز ہم نے سارے attach کی اُن کی values ہم نے find کی تو یہ value find کرنے کے لئے simply جو ہے نا آپ یہ triangle zain میں رکھیں اس triangle میں جو ہے angles a angle 45 degree b angle 45 degree a side 1 b side 1 c side square root 2 ہے تو یہ triangle ہے یہ صرف آپ کے zain میں چاہئیے values of trigonometric ratios with angle 45 degree اب جو ہمارا next turn ہے جس میں 30 degree اور 60 degree کے حوالے سے یعنی کہ 30 degree اور 60 degree کی ساری values find کریں گے by attaching all all 6 trigonometric ratios اب 30 اور 60 کی value find کرنے کے لئے سمپلی آپ کیا کروگے سب سے پہلے جو ہمیں ایک triangle given ہے this is an equilateral triangle کون sa triangle ہے فرض کریں abd جو ہے ہمیں ایک equilateral triangle جو ہے وہ given ہے this is an equilateral triangle equilateral triangle ایک ایک equal lateral یعنی sides وہ triangle جس میں سارے sides equal ہو یعنی کہ ان کی ناپ برابر ہو تو اس کو equilateral triangle کہا جاتا ہے تو یہ side ہے ab side جو فرض کریں اس کی ناپ میں 2 لے رہا ہوں تو ad side کی ناپ کیا ہوگی 2 اور ہمارا bd side ہے اس کی بھی ناپ میں برابر ہوگی تو 180 کو جب آپ 3 سے divide کروگے تو ساری جو angles ہوں گی یہ بھی angle کتنی ہوگی 60 degree یہ بھی angle 60 degree اور یہ جو اوپر angle ہے یہ بھی کیا ہوگی 60 degree یعنی کہ ہمارا equilateral triangle ہے اب اس equilateral triangle کو کیا کریں گے 2 iso right triangles میں convert کریں گے یعنی کہ 2 right triangles ہوں iso ہوں یعنی same ہوں گے وہ کرنے کے لئے آپ کیا کروگے آپ simply یہ کروگے یہ بھی vertex triangle کی اس سے آپ right bisector drop کروگے جو que a d side پہ فرض کریں کہ c point اس پہ گر رہا ہے یعنی ہمارا equilateral triangle ہے triangle ہے اس میں b جو یہ vertex ہے وہ سے آپ right bisector جو ہے وہ گراؤ گے آپ جو کے a d side پہ فرض کریں کہ c point جو اس پہ گر رہا ہے right bisector اس کہا جاتا ہے جو opposite side 90 degree کی angle پہ گرے گا اور اس کے ساتھ bisector کا مقصد یہ ہے کہ opposite side کو دو برابر حصوں میں بانٹے گا یا تقسیم کرے گا تو اس حساب سے اب یہ جو ac ہے اس کی ناب کتنی ہوگی 1 اور یہ cd ہے اس کی ناب کتنی ہوگی 1 جب opposite side کو اس نے برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے تو یہ جو اوپر angle ہوگی 60 degree اب اتنی angle بن جائے گی کتنی یہ angle بنے گی 30 degree اور یہ angle ہے یہ بھی کتنی بنے گی 30 degree یعنی کہ right bisector کی مدد سے جو ہمارا triangle تھا equilateral triangle وہ convert ہو چکا ہے 2 ISO right triangles میں کس طرح سے اب یہ angle 90 کی اور یہ angle 90 کی ہے اب چک کریں دونوں جو triangles وہ ISO یعنی کہ ایک دوسرے کا mirror view ہے اب چک کریں ایک جو right triangle وہ کون سا ہے ACB اور دوسرا کون سا ہے دوسرا ہے BCD یعنی کہ دونوں right triangles وہ ISO کس طرح سے ہے اب چک کریں 1 یہاں بھی 60 یہاں بھی 60 30 یہاں بھی 30 اس کے ساتھ 2 یہاں بھی 2 اب یہ جو triangle ہے دونوں triangle ایک جیسے ہے ان میں سے میں یہ triangle میں لے رہا AC بھی وہ میں triangle لے رہا ہوں اب اس پہ نام values وہ find کریں گے یہاں پر A اوپر یہاں پر B یہاں پر C A angle اس کی نام 60 degree C angle جو ہے وہ right ہے اور B angle 30 ہے یہاں پر 1 ہے اور یہاں پر 2 ہے تو اس ساب سے ہمیں right triangle مل چکا ہے AC B is right triangle جس میں جو sides A angle ہے تو A side B angle ہے B side C angle ہے C side اب اس triangle میں آپ check کرو دو sides جو ہے وہ ہمیں known ہے یعنی کہ C angle 90 کی ہے تو اس حساب سے ہمارا C side جو ہے ہے party news جو known ہے اس کی value 2 ہے اور base جو ہے اس value 1 ہے اب remaining جو یہ side ہے 60 degree angle کے حوالے سے ہوگا perpendicular اب اس کی value find کرنے کے لیے آپ use کروگے you gonna use this I mean پیتھا گور سیورم جو آپ use کروگے اور پیتھا گور سیورم جب آپ use کروگے تو آپ کو a کی value جو ہے وہ مل جائے گی اور a کی value کتنی ملے گی it would be square root 3 یعنی ki a کی value جو ہم نے find کی by using پیتھا گور سیورم اب ہمیں جو triangle ملا ہے اس میں 3 sides جو وہ known ہیں اب 30 degree جو ہے اس کے values آئیم ان کے trigonometric ratios جو ہے وہ 30 degree کے ساتھ attach کر کے ہم find کر سکتے ہیں اور 60 degree جو ان کے ساتھ پی attach کر سائن کس کے برابر ہے سائن 60 کے حوالے سے perpendicular یہ ہوگا یعنی square root 3 upon hep 2 sign 60 برابر ہوگی square root 3 upon 2 اگر میں آپ کو کہوں cast 60 تو cast برابر کس کے base upon hep hep 1 upon 2 10 60 perpendicular upon base square root 3 upon 1 یعنی ہوگا square root 3 30 ڈگری پہ میں آپ کہوں sin 30 ڈگری تو sin برابر ہے perpendicular upon hep hep ڈی نیوز تو 30 ڈگری کے حوالے سے perpendicular کیا ہے 1 ہے اور hep ڈی نیوز سیم ہے یعنی 2 تو sin 30 ڈگری is equal to 1 upon 2 اگر میں آپ کہوں cast 30 ڈگری تو 30 ڈگری کی حوالے سے square root 3 جو ہے base upon hep ڈی نیوز یعنی square root 3 upon 2 اگر میں آپ کہوں 10 30 ڈگری 10 برابر ہے till painted black یعنی perpendicular upon base 30 ڈگری کی حوالے سے perpendicular b 1 ہے اور base a square root 3 is equal to 1 upon square root 3 تو یہ trigonometric ratios جو ہے ان کی values ہم نے find کی simply یہ values آپ کے ذہن میں ہو سکتی ہے simply آپ کیا کریں دو جو triangles وہ ذہن میں رکھیں 45 ڈگری کے لیے simply جو triangle آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ کچھ اس طرح سے رفلی آپ triangle بنائیں یہ angle 90 ہے 45 45 ڈگری ہے اوپر بھی 45 ہے 1 1 اور square root 2 اور 30 اور 60 کے لیے آپ کے ذہن میں یہ triangle ہونا چاہیے یہ angle کتنی ہے 60 ہے یہ angle 30 ہو چکی تھی اس right by sector کی وجہ سے یہ angle 90 ہے اس side کے ناب 2 ہے پہلے equiliteral triangle تھا اس میں 2 right by sector کی وجہ سے پہلے side equiliteral 2 تھا half ہو چکا اور اس کی value ہم نے find کی تھی by using Pythagoras theorem تو اس ساب سے یہ triangle دونوں جو اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو easily جو آپ values find کر سکتے ہو without using any calculator without using you may put your question in the comment section i will reply over there thank you for watching thank you so much